بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیلیت سوگے آپ کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے کبوٹا جو ہے کبوٹا منی آر ویسٹر ہوتی ہے رائس کٹنگ کے لیے جس سے صحبت پرالی بنتی ہے تو اسی مشین کے بارے میں انفارمیشن دوں گا اس کے انہوں نے ہمارے ساتھ ہیں تو انہی سے بات کرتے ہیں کہ وہ کریں گے کہ یہ جو مشین ہے یہ اس کی پرائس کیا اور یہ انہوں نے کب لی اور اس ٹائم ان کی جو مشین ہے اس کی تقریبا کتنی پرائس ہوگی تو جو بھی اس کی پرائس وغیرہ آپ تائیں گے اس کا قریب دنے کا جو طریقہ کر رہا ہے سب سے پہلے آپ یہ مشین کے آپ کو کنڈیشن دکھا دیتے ہیں کبوٹا ہے اے آر 96 96 نمبر آئیے تو یہ اس کی کنڈیشن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد اس کا انٹرویوی شروع کرتے ہیں تو ان گورنٹ جو ہمارے ساتھ ہیں تو اس کے باقی جو انفارمیشن انہی سے لیں گے تو ان سے بات کریں گے کہ یہ اس مشین کی جو نئی قیمت نئی مشین کی قیمت ہے کیونکہ یہ باعت سے یوز میں آتی ہیں باعت سے کافی جو ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ان کا یہ کسہب کا جو یہ کبار ہوتا ہے تو پھر ادھر آتی ہے ادھر کے کسہب سے یہ نہیں ہوتی ہے جب ادھر چلنے کے بغیر ہوتی ہے تو کتنے سیزن چلی ہو جو مشین لے لینی چاہیے یا کتنے سیزن تک چل گئی تو اس کے بغیر یہ مشین بلکل نہیں لینی چاہیے تو یہ مشین اگر سنا ہے کہ اگر بندہ یہ مشین خریدے تو نہیں خریدے سیکنڈر نہیں خریدنی چاہیے جو کئی در آکھ استعمال نہ ہو وہ خریدنی چاہیے تو باقی بات کرتے ہیں کہ ان کی جو مشین اس کنڈیشن میں جس کنڈیشن میں ہے کنڈیشن میں تقریباً کتنی پرائس ہے آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دیتے ہیں کمپلیٹ اس کے بعد اس کا انٹرویو شروع کرتے ہیں ویڈیو کا انڈ تک دیکھیں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند دائیں گے تو اس کے بعد آگے آپ کو اس کی جو کیبن کیندر سے بھی آپ کو اس کا ریویو کروا دیتے ہیں تو دوست پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے یہ سندوقڑیاں انہوں نے رکھی ہی نیچے تو اس کا سٹیرنگ نہیں ہوتا یہ اسی سے ہی جو گیر وغیالا اسی سے ہی مطلب چلتی ہے آگے پیچھے ہلا ہوتا ہے تو سٹیرنگ نہیں ہوتا اس کا تو آپ اس کا جو ریویو کروا رہا ہوں اس کے آگے پھر انٹرویو شروع کرتے ہیں تو انٹرویو جو انشاءاللہ اچھا کریں گے ہر چیز جو ان سے پوچھنے کوشش کریں گے جو بندہ بھی کوئی بھی کام کرنا چاہتا سے پہلے کہ کسی بندہ سے مشورہ ضرور کریں جو وہ کام کر رہا ہے انفارمیشن ہے بلکل جو رائٹ ہے وہ ہی ہمیں ملے بھی تو اس لئے میں نے ان سے کہا بھی ہمیں اس مشین کے بارے میں تھوڑا سی جو تفصیل آتا ہے وہ دے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ مشین جو ہے یہ کھلیل بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ مشین جب باہر سے آتی ہے تو سنے کہ یہ چلی ہوئی ہوتی ہے باہر سے چلی ہوئی ہوتی ہے تو تقریباً کتنے سال یہ چلتی ہے باہر اور ٹھر ہوتی ہے اس کا کم ملوم نہیں ہے کتنے سال چلتے ہیں بھائی ادھر چپ بیچتے ہیں بکار کر کے بیچتے ہیں ان کی طرح سے بکار ہوتی ہے ٹھیک ہے برامت کر کے پھر اس کو چلاتے ہیں صحیح ہے تو ادھر آئے ہوئے اس مشین کو کتنے سال ہوگئی یہ اس مشین کو پانچ سال ہوگئی پانچ سال ہوگئی اچھا جب ادھر مشین آتی ہے اور ادھر ابھی نہیں چلتی بلکو ادھر کے حساب سے وہ نہیں ہوتی ہے اس کی آج کل کتنی پرائیس چل رہی ہے اسی مشین کے جیسے یہ چھینڈمی ہے جب نہیں ہوتی ہے اس کے آج کم ملت اس وقت ہوگی ٹھائی راک ٹھائی سلاک روپے ٹھیک ہے تو اس کا خریدنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایڈوانس وغیرہ اس کا خریدنے کا طریقہ کار یہ ہے اس کے پہلے دینے پہتے ہیں جات ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہی موگ کے بعد کشتر جاتے ہیں FS دے 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 میں میں بالکگگگہ کشتر جان کارتے ہیں ٹھیک ہے ہی کھ رتے انہوں کھائی س ایک سیزن کیوں لئے ہاں ہے ٹین مہینے کی اکھام ہے ٹین مہین ہے ہمیں کلیر کرنے ہاں ہے تین سیزنوں میں کلیر کرنے ہاں ہے نہیں نہیں ایک سیزن میں ایک سیزن کے اندر اندر کلیر کرنے ہاں ہے مطلب جو بھی اس کی بکایا رکم بچے گی وہ تین کستوں پہ ڈیوائیڈ کریں گے تفصیم کریں گے تین مہینے کے اندر اندر وہ پورے کریں ٹھیک ہے اچھا جس طرح آپ کی یہ مشین ہے یہ در تقریباً پانچ سال ہو گئے پاکستان میں آئے ہیں تو اگر اس کی دیکھے جائے کہ اس ٹائم اس کی تقریباً کتنی قیمت ہو گی اس کی اٹھ لاکھ رکھے قیمت ہو گی تقریباً آٹھ لاکھ ہو گئے تو تو پانچ سال پہلے جب ان کی جو نئی قیمت ہے آپ جو باہر سے آرہی ہیں اس کی تقریباً اٹھائیس لاکھ ہے اور یہ پانچ سال سیزن چل چکی ہے پانچ سال سیزن چل رہا ہے اب یہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آٹھ لاکھ روپے کی جو رہ گئے اٹھائیس سے صرف آٹھ لاکھ روپے کی رہ گئے اچھا اگر کوئی مشین یہ خریدتا ہے تو آپ اس کو کیا مشروع دیں کہ وہ کس حالت میں خریدے بلکل نہیں خریدے یا دو سال چلی تین سال کی اس طرح کی چیزیں نئی خریدے ہیں دو تین سال چلی اٹھے فیر ویسے نہیں مرمت مانگتے ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہے اگر بندہ لیتا تو نہیں لے صرف دو سال تقریباً یا تین سال تک چلائے اور سیل کر دے اس کو جس طرح کی ہو صحیح ہے تو اس کی جو ایورج ہے ایک دن میں اگر اچھا دن چلتے جائے تقریباً کتنے اکڑ دک کٹائی کرتے ہیں تیرہ چودہ اکڑ دک کٹائی کرتے ہیں تیرہ چودہ اکڑ دک نئی مشین ٹھیک ہے اب باقی جس طرح کی کنڈیشن یہ دن ہوگی وہ کام کرتے جائے گا ویسے اس طرح کام کرے گا تو اس کا اکڑ کا کیا ریٹ چلتا ہے چھے ہزار پی چھے ہزار پی درائبروں کی تنخواہ ہوتی ہیں سیزن کی ہوتی ہے ہاں جی سیزن کی ہوتی ہے کتنی تنخواہ ہوتی ہیں مختلف تنخواہ ہوتی ہیں جیسے درائبر بیسی تنخواہ ہوتی ہے زیادہ تنخواہ ہوتی ہیں سوا دو لاک روپیاء دونوں کی یا ایک کی جو اچھا ڈرائیور ہوگا اس کی سوا دو سے لے کے سوا ڈائی لاکھ روپے تک اس کی تن خواہ ہو سکتی ہے اور جو ساتھ ہے ہلپر ہوتا ہے اس کی پچاس ہزار روی ہے تقریبا پونے تین تین لاکھ روپے خرچہ ہے اگر اچھا ڈرائیور رکھیں سیزن کا خرچہ تو اس کے لابا اس کا جو سیزن ہوتا ہے کتنے دنوں کا ہوتا ہے تقریبا ٹوٹل جو ہے ملا کے بیش دن کا سپر کا سیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے تقریبا ٹوٹل سیزن جو ہے سوا دو مہینے تک ہوتا ہے اس کا اور سال میں صرف ایک دفعہ صرف مونجی کی کٹائی کرتی ہے یہ مجھے ہاں جی مونجی کی کٹائی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایوریج اگر اچھی چلے تو تیرہ چودہ اکڑتاک ہوتی ہے سوا دو مہینے اس کا سیزن ہوتا ہے اس کے لابا اس کا جو خرچہ ہوتا ہے مولائل کا کتنے لیٹر اس میں استعمال ہوتا ہے باران ایٹر باران ایٹر ایک دو چیز ہمیں بتا جا کہ جیسے یہ سیزن شروع کرتے ہیں تو اس وقت اس کا کیونکہ اس طرح رپیرین کا خرچہ تقریباً کتنا آجاتا ہے؟ کیونکہ اس طرح رپیرین ہوتی ہے؟ نیچے والے جو کرالر ہیں ان کا نانا خرچہ ہو تو ایسے ڈیڑھ لاک رپیہ خرچہ جڈانا آجاتا ہے ساری چیزیں نہیں ڈالے تو ٹھیک ہے جو چیز کی چیزیں کریں تو ڈیڑھ لاک رپیہ خرچہ آجاتا ہے؟ نہیں نہیں مثلاً جو بھی اچھی طریق ہے اس کو رپیر کریں ٹھیک ہے ڈیڑھ لاک رپیہ خرچہ جاتا ہے اس کا سمان بہت مہنگ ہے باہر سے سمان آتا ہے وہ زیادہ مہنگا سمان ہے سیزن میں بہت زیادہ رپیرین کا اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کام بہت زیادہ کارتے ہیں وہ سنا ہوا پہلے بھی کہ سیزن کے دوران جیسے کسی چیز کی ضرورت پڑھی ہے تو دوسری مشینوں کے حساب دیکھا جو تو یہ کافی زیادہ مہنگی ہوتا ہے اگر بندے نے چلانی ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹرالے وغیرہ کی بھی ضرورت پڑھتی ہے یہ تو ضروری چیز ہے ایک ٹرالے کی ضرورت ایک ٹرائٹر کی ضرورت پڑھتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ ایک بندہ مناسب چیزیں دونوں لینا چاہے تو تقریباً وہ کتنا خرچہ جاتا ساتھ میں ٹریکٹر ٹرالی کا ڈھائی لاک رپی کا ٹرائٹر ٹھیک ہے کام سے کام ڈھائی لاک رپی کا ٹرائٹر ہوتا ہے ٹھیک 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 ہے تو پھر بھی مل جاتا ہے ٹرالا کہتے ہیں کہ نہیں ملتا اگر مل جائے تو دونوں چیزوں کا تقریباً لاکھ روپیا سیزن کا قرائے ایک دو چیز ہے کہ یہ جو قرالر ہوتا ہے یعنی کہ چین ہوتا ہے جو اس کی قیمت پوچھنا اور ایک دو چیز اس طرح جو چین ہوتا ہے اس کی ایک چین کی قیمت ہوتی ہے تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار تک ہوتی ہے تو اس کا چلنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا اگر یہ اس کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو یہ تقریباً تین سال تک ایک چین مہنکہ چل جاتا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پچیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتا ہے دو چین اس کو چڑے ہوتے ہیں قرالر کہتے ہیں اس کو تو یہ تقریباً تین سال تک چل جاتے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو اگر اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نقصان بندے کو ہو تو یہ پانچ منٹ کے اندر اندر بھی یہ چین جو ہے ایسے مہنکہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ جب ٹوٹ گیا تو یہ بیکار ہو جاتا ہے پھر یہ نیا خریدنا پڑتا ہے تو اس طرح یہ چیز ہے کہ یہ کرالر کا پوچھنا بول گئے تھے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیمت ایک لاکھ پچیس ایک لاکھ تیس ہزار ہوتی ہے اور یہ جپانی نہیں ہوتا یہ دوسرا ہوتا ہے اگر جپانی مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا تھا کافی عرصہ جو ہے نکال جاتا ہے تو اسی طرح باقی اس کا سپیر پارٹ کا بتا رہے تھے کہ کافی مہنگا ہوتا ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جیسے یہ چین جو ہوتا ہے نا موٹسیکل کا چین اس کو جو لاکھ لگا ہوتا ہے وہ اگر آپ عام طور پر لیں گے تو وہ آپ کو دس روپے کا تقریباً مل جائے گا دس سے پندرہ روپے کا مل جائے گا وہی چین مشین کو بھی لگتا ہے چین میں تو اگر وہ لاکھ جو ہوتا ہے اگر وہ آپ مشین کے لیے کھریدتے ہیں تو وہ آپ کو تین سو روپے کا وہی لاکھ دیں گے کیوں کہ جو آپ کو دس سے پندرہ روپے کا مل جائے گا تو اسی طرح وہ بتا رہے ہے مکنزین کا جو سمان ہوتا ہے اسی طرح مل جائے اس میں ایک سے چیزیں بیچ میں اسی طرح کی بھی ہوتی ہیں تار بغیرہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو عام طور پر دس پندرہ روپے کی بیس روپے کی مل جائے گی اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے مشین کے لیے کریدنا ہے تو وہی چیز جو دس پندرہ روپے کے وہ آپ کو دو دو سو کی تین تین سو روپے کے ملے گی بیلٹ وغیرہ آپ نے چین وغیرہ خریدنا ہے تو کافی مہنگا ملے گا تو اس طرح یہ دوستو مشین اس طرح کیا کہ یہ آج سے دو سال پہلے جو ہے یہ تقریباً چوبیس لاکھ ہی ملتی تھے اب یہ اٹھائیس لاکھ ہی مل رہی ہے تو اس کا اگر کوئی دوست خریدنا چاہتا ہے تو کسی جو کام یہ کر رہا ہے اسے مشورہ ضرور کرے تو یہ کام اس طرح کا ہے کہ یہ اگر جو بندہ کریتا ہے یہ صرف دو سال جو ہے کام اچھا کرتی ہے تیسرے سال سمجھو گزارہ کرتی ہے اس کے آگے عام بندے کے لیے چلانے کے بعد عام بندے کو اس کو چلانا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ سمجھو کہ اس کو نہیں چلا سکتا ہے تو جو بندہ یہ کام کرتا ہے سو سمجھ کے کرے کیونکہ یہ سمجھو جس نے اٹھائیس لاکھ روپے برنا وہ دو سال کے لیے بر رہا ہے اس کے بعد یہ آپ کی سات لاکھ کی آٹھ لاکھ کی دس لاکھ کی اس طرح ہی سیل ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو یہ کام اچھا ہے وہ کافی پرافٹیبل ہے یہ چھے ہزار روپے فی اکڑ کا اس کی کٹائی ہے تو ڈرائیور وغیرہ آپ کو بتایا انہوں نے کہا سوا دو لاکھ ڈائی لاکھ روپے ڈرائیور کی سینئر کی اور ہیلپر کی اگر ساتھ ملائیں تو تقریباً تین لاکھ روپے آپ ڈرائیور کی تنخواہ آتی ہے اس کے علاوہ مبلال کا جو ہے پچاس اکڑ کے بعد چینج ہوتا ہے تو اس کا کھرچہ تقریباً ہو جاتا ہے ان کا سات ہزار روپے تو اسی طرح ان کے اور بھی کافی زیادہ کھرچیں ہیں ٹریکٹر ٹرالی کا یہ ٹرالہ ہوتا ہے یہ اس کا بھی کافی زیادہ کھرچہ ہوتا ہے تو یہ بھی تقریباً پانچ لاکھ تک ہو جاتا ہے اس طرح کھرچے اس کے کافی زیادہ ہیں تو آمدن تو ہے لیکن کھرچے بھی کافی زیادہ ہیں جو بندہ یہ کام کرتا ہے تک سپیننس لے پہلے کسی سے بات کرے تو پھر یہ کام کرے کیونکہ یہ کام جو ہے تھوڑا رسکی ہے آم بندہ جو جس کو تجربہ نہیں ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مشین زیادہ تر جیسے دوسری ہارویسٹر بغیرہ ہوتی ہے وہ کافی سال کئی سال چلتی رہتی ہے اچھا چلتی ہے لیکن یہ صرف دو سال اچھا چلتی ہے اس کے بعد سمجھو یہ آم بندے کے لیے چلانا جو اس کو بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی تفصیل اس کی دی جائے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو دوستوں کو ملتی رہے بیلہ ایکنوں کو ضرور دبالیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملجائے تو اوکے دوستو ویڈیو کو لے اوکے دوستو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ